ہلو ایوریون آج ہے بائیس دسمبر اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسے شیئرز کے بارے میں جس پر آپ نظر رکھ سکتے ہیں اس گراؤٹ کے دورن اور دیفنیٹلی یہ وہ شیئر ہے جہاں پر آپ کو فیوچر میں بہت ہی بڑیا پرسہ کمانے کا موقع ملے گا گراؤٹ میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے کھنی تاریخہ تو آپ کو یہاں پر کرنی چاہیے ان شیئرز میں تو وہ شیئرز کون سے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرو اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کل دیجئے کیونکہ آگے بھی بہت ساری ویڈیو سے جب وہ کافی زیادہ ہلٹ کریں گے اس کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میری ٹیلیگرام چینل کو سبسکرائب نہ کی ہو تو اس کو بھی سبسکرائب پر نہ بھولے گا لنک جو ہے وہ آپ کو دیسکریشنل مل جائے گا تو جو شیئر کی میں یہاں پر بات کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلا جو شیئر ہے کافی سارے شیئر ہیں یہاں پر دیس پندرہ شیئر کی بارے میں آتا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ یہ جو سب سے پہلا شیئر ہے وہ ہے بھانٹی اڈیل ہے دیکھیں کل گراؤٹ تھی لیکن ہاں دوبارہ باؤنس پہ گئے دو پرسنٹ کا گروہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے پانچ سو روپے پر شیئر آ چکا ہے چار سو روپے روپے اس کا پریویس گروہ تھا ابھی بڑیہ ریکووری ہے کیونکہ دیکھیں کل بھی میں نے بھانٹیا ایڈل کے اوپر ویڈیو میں نے بنا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جب بھی کووڈ کے وجہ سے گراوٹ آئی تھی تو یہ شیئر نے سب سے زیادہ باؤنس پہ کیا تھا وہ بھی لوگ ڈاؤن کے ویڈیر میں اور ان کے جو فنڈامنٹل سے وہ بھی دیرے دیرے کلیر ہو رہے ہیں اب تک کمپنی لاؤس میں تھی لیکن پیشلے کورٹر سے کمپنی پروفٹ میں آ چکی ہے تو کہیں نہ کہیں امید کی جا رہے گی یہاں سے اور بڑی تیزی ہمیں دیکھنے کو ملی گی اور ان کے جو آرکو سے وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں اور وڈا فون آئیڈیا کی کریسیس کی چلتے ابھی اگر ہم دیکھیں تو جو نئے سبسکرائبر ہے وہ ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جیسے کی بات کو تو وڈا فون آئیڈیا سے لوگ ایکزٹ کر کے ریلائنس اور ایٹل میں جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اسی کے چلزم کے لگتا ہے کہ ان کے جو تو اس یوزر پیر سے وہ اور زیادہ برو ہوگا آنے والے دنوں میں اور کمپنی کے پاس آلڈری کافی اچھا پیسہ ہے لیکوڈیٹی ہے ان کے پاس تو ان کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی رن کرنے کے لیے تو جیو کو بھی اچھا چھے ٹکل دینے کا اگر کسی میں دمکھم ہے تو وہ ہے بھارکی اٹل کبھی کے وقت نہیں تو نظر رکھیں اس کمپنی کے اوپر اور دیفنیٹلی اس میں آپ کو دوبارہ سے تیزے دیکھنے کو ملے گی پچھلے وقت لکڈاؤن کے دوران پیس میں بڑیہ پاہنٹ کو دکھایا تھا شہر چھسسو روپے تک پہنچ گیا تھا اور دوبارہ ابھی اسی طرف پہنچنے کے یہ کوشش کر رہا ہے تو بڑیہ پولیٹی کا شہر ہے ملے تو یہاں پر بائیں آپ کو کرنی چاہیے تو پہلا شہر ہے بھارکی اٹل دوسرا شہر ہے اچھلی اپس لیمیٹیڈ بھی دیکھیں یہاں پر کل بھی گرامٹ تھی آج بھی گرامٹ ہے دو ہزار تیم سو پچاسے روپے تک پہنچ گیا ہے اور دیفنیٹلی لانگ ٹرم کی بس پردی تو یہ بہت ہی بہترین شہر ہے ان کے پاس بہت بہت بڑا پیسہ ان کے پاس ہے اور ایون آپ دیکھتے ہیں کہ پیشنی بار پی لاؤن کے دوران یہ شہر کنٹا دھارے گی بڑیہ بہت بہت دکھایا تھا اب یہ اگر اس وڈیسی بھی گرامٹ یہاں پر آتی ہے 22 روپے کے آس پر زہر یہ شہر آپ کو ملتا ہے 22-30 روپے کے آس پر آس پر تو دیکھنیٹلی کھریتا رہی تا ہے بڑا لیول آپ کو وہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ دو تین دن کی گرامٹ مجھے لگتی ہے مارکٹ جو ہے وہ دوبارہ سے باؤنس پر کرے گا بل ریل آپ کو دوبارہ سے دیکھنے کو ملے گی اور یہ شہر میں بھی آپ کو تیزی دیکھنے کو مل جائے گی تو دوسرا شہر میرے حساب سے HDF سے لیمٹیڈ ہے تیسرا ہے وہ ہے ریلائنس اندسٹریز لیکن کل بھی گرامٹ تھی آج بھی گرامٹ ہے 1915 روپے کے آس پر شہر بھی پہنچ چکا ہے لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ان کے پاس بھی بہت بڑا بیک مور ہے ان کا آئل اور کمیکل کا جو بزنس ہے اس کے علاوہ ریلائنس جیو جو بہتر طریقے سے پر فارم کر رہا ہے ریلائنس ریٹیل کی اگر ہم باگ اگر باگ یہ تو دیفنیٹلی فیوچر گروپ کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہونی ہے اس کو لے کر ایمیزون کے چلتے ان کو کافی زیادہ دکتہ چھل بھی پڑ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی وجہ سے ان کا جو گروپ ہے ریٹیل پسنس کا وہ ہٹکا ہوا ہے جس کے بارے میں آلڈری میں نے کل ویڈیو برن کر آپ کو انفارم بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے ایمیزون کا جو کوٹ کا فیصلہ آیا تھا اگر ہم دلیل ہائن کوٹ کی باتے تو جو فیصلہ آیا تھا اس کے جگلے ریلائنس کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آلڈری کافی کچھ ڈیسکس کر چکے ہیں تو اب یہ اگر ہم دیکھیں تو ریلائنس انڈریٹیو دیپنیٹلی گناوٹ میں ہے لیکن اگر ہی آپ کو ایک بزار نوصر روپی سے بھی سستے پرائز سا ملتا ہے بڑیا موقع ہوگا کیونکہ کمپنی میں بہت بڑا پوٹینچل ہے کمپنی اگر آپ دیکھیں 5G تیکنیولوجی بیلٹ کرنی ہے آنے بڑا دینوں میں وہ بھی آپ کو سپیلوٹ ہوتا 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 دیکھنے کو مل جائے گا oil to chemical business بھی ان کے پاس ہے ریلائنس جیو دیکنیٹلی کافی ڈومینٹ کر رہا ہے جیو مارٹ انہوں نے لانچ کیا ہے اور اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو گوگل کے ساتھ انہوں نے جو پارٹنرشپ کیا اس کے لیے اس کے وجہ سے آرنے بڑے دنوں میں یہ انڈیا میں سمارٹ فون بھی لانچ کر سکتے ہیں تو ہمیں صرف ریلائنس کو اب صرف oil to chemical company کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ دیرے دیرے تیکنیولوجی سیکٹر میں کافی بڑا نام بنتا جا رہا ہے اور بن سکتا ہے تو وہ پرسپیلوٹیوز بھی ہمیں یہاں پر سوچنی چاہیے اور دیفنیٹلی اگر آپ کو یہ شایر ایک ہزار نوٹا روپ سے نیچے ملتا ہے تو خریداری آپ کو پرکڑوں میں چاہے تو کر سکتے ہیں چوتھا شایر ہے آئی سی آئی سی آئی سی آئی بینک لیکن اس میں بھی بہت بڑی گیراؤوٹ آئی تھی لیکن ہمیشہ یہ وہ بینک جس نے بڑا رکوور دکھا ہے پری کوویڈ لیول تک پہنچ چکا تھا یہ شایر ابھی تھوڑی سے گیراؤوٹ ضرور بنی ہے لیکن اگر یہ شایر آپ کو چاہ سو اسی روپے سے نیچے ملتا ہے تو یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ بائنگ کی اپورچوریس میں آپ کو سکتے ہیں اگر آپ لانگ ٹام کے نیوشک ہو تو بائنگ بھوچوریس ابھی بھی یہاں پر لیکن ہم بینکنگ شایر میں اگر میں بولوں گا ابھی بھی پریشور ہے اور آنے والے جن میں تھوڑا سا پریشور بن سکتا ہے تو شاید یہ جو گیراؤوٹ ہے وہ تھوڑی اور گہرا سکتی ہے تو چاہ سو پیجاز روپے کے آسفل اگر آپ چاہے تو اس کو خرید سکتے ہیں ایسے ایسے بینک جب بھی گیراؤوٹ آئے خریدنے کے لیے بہتر انشار ہے اور ہر گیراؤوٹ کے بعد ایک بڑا باؤنس بیک اس نے ہمیشہ دکھایا ہے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا آپ کو دیکھیں گیراؤوٹ بہت بڑی دیزی ہے جب بھی گیراؤوٹ آئی آپ کے پاس موقع ہوتا ہے بڑی دیزی کو لیتا ہے تو اس کے بعد تیسرا جو پانچو شہر وہ بہت ہی دمدار ہے وہ ہے انڈیا مارک یہ شہر کبھی گیرائی نہیں ہے میں مانتا نہیں کہ یہ کبھی گیرائی ہے آپ اگر ایک سال کے پرفورمنس دیکھ لیں تو بھلے ہی کووڈ تھا یا کچھ بھی تھا اور اوپر جانے کی اس کے سنگے سے پوسیبلٹیز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہ شہر گیرا ہی نہیں ہے تو دیفنیٹلی ایسے شہر ہوتے ہیں جس پر آپ کو نظر رکھنے چاہیے کہ آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار انیس میں بارہ سو کا شہر تھا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار بیس کے ان میں تقریباً چھ ہزار تک پہنچنے والا ہے تو یہ شہر ہوتے ہیں جو پیسہ بنا کر دیتے ہیں پیسہ کا آپ کو دیفنیٹلی بڑا موقع بیتا ہے اس کے بعد ہے انفو ایج انڈیا یہ شہر بھی بہت ہی دمدار ہے جس کو ہم ناکری ڈاٹ کام بھی کہتے ہیں ناکری ڈاٹ کام سے بھی ان کی بہت بڑی ہے اس کے علاوہ ان کا جو انویسمنٹ ہے وہ اتنے سارے بڑی بڑی چھوٹی کمپنی سٹارٹ اپ کمپنیوں میں ہیں جن کے ویلیویوشن اب ہی کے اگر ہم باتے کافی ہائی نکل چکے ہیں جیسے کہ زومیٹو ہو گیا آئی پیو آئے گا تو سب سے زیادہ فائدہ انہی کو ہوگا دیکھ ستے ہیں یہاں پر گراؤٹ ہے تھی کورونا کے لئے لیکن بعد میں جو تیزی آئی ہے یہ واقعی میں بہت شاندار ہے اور اس کو روکنا مشکل ہے دیکھیں ایک ہزار چھے سو اسی پر پہنچا تھا شاید لیکن اس کے بعد جو تیزی ہے یہ شہر رکا نہیں ہوگیا اور اوپر ہی اوپر بڑھ رہا ہے جب بھی تھلکی سے بھی یہاں پر گراؤٹ آتی ہے اس سے کئی زیادہ بڑی ہمیں تیزی دیکھنے کو مل جاتی ہے تین سال پہلے بھی دیکھیں یہ شہر بارہ سو روپے کے اوپر تھا اور آج آپ دیسے تھے تقریب بھی چارہ سو روپے سے بھی اوپر نکل چکا ہے ابھی جب میں تو بہت ہی دمدار شہر ہے جب بھی بڑی گراؤٹ آئی ہے اس سے کئی زیادہ بڑا باؤنٹ دکھایا ہے اس شہر نے تو اس کے اوپر بھی آپ کو نظر رکھنے ہی چاہیے اس کے علاوہ جیسے میں نے کلی ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ اچھلی اپسی کیا آپ کوئی بھی شہر میں گراؤٹ آئی آپ کو موقع چکنا نہیں چاہیے چاہیے وہ اچھلی اپسی لیوٹیڈ ہو اچھلی اپسی بینک ہو اچھلی اپسی لائف ہو سبھی کے سبھی شہر مجھے کافی بہتر لگتے ہیں دمزال لگتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو تیزی کے زنگے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ جو فارما شہر ہے اس کو بھی آپ کو یہاں پر بھولنا نہیں چاہیے سکلا ہو گیا تیڈیلا ہو گیا لپین ہو گیا یہ بھی بہتری شہر ہے اور اس میں بھی اچھے کاسی تیزی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو بجاز فینانس اور بجاز فینسوم میں تھوڑی گراؤٹ اب یہ آپ کو تھوڑی وقت میں دیکھنے کو مل جائے گی لیکن یہ بھی وہ شہر ہے جو دیفنیٹلی ایک سرٹن گراؤٹ کے بعد ایک بڑی تیزی کا دمخم رکھتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو یہاں پر جیان میں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ اور بھی کئی شہر سے دیکھنے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی وقت میں day by day ویڈیو بنا کر انفرم کرتا رہوں گا بہت سارے شہرز ہیں جو گراؤٹ میں آپ کو بڑی ریٹن دینے کا دمخم رکھتے ہیں اور ہر بار میں آپ کو اس کے بارے میں انفرم بھی کروں گا چاہے ابھی اگر ہم دیکھیں تو IT اور فارما سیکٹر اور اگر FMCG سیکٹر کی بات تو وہ کافی ٹرنڈ میں بھی رہے گا اگر کوئی بھی مندی آتی ہے تو کیونکہ کی بات کریں یا پھر IT سے کی بات یا پھر بڑی ریٹانیا کی بات اور یہاں پر ہم بات کریں تو سارے کے سارے بہترین شہرز ہیں یہاں پر اگر میں کہہ دوں یہ وہ وقت ہے جہاں پر آپ کو فرمڈامنٹل شہرز پر دھیان دیں اور جو مارکٹ لیڈر ہے آپ ان کے اوپر دھیان دیں نہ کی ایسے شہرز جو ہائیلی دشکی ہے اور پینی شٹوک ابھی کے وقت میں میں پینی شٹوک میں نیویش کرنے کے ساتھ بھی نہیں دوں گا ابھی آپ کو فرمڈامنٹل بہترین شہرز آپ کو چوز کرنے ہیں جب بھی مارکٹ اس طریقے سے کروٹ لیتا ہے جب آپ کو definitely فرمڈامنٹل کی طرف جانے ہیں اور strong شہر ہے آپ کو ان کی کو سیلیکٹ کرنا ہے نہ کی کوئی ویق شہر کو پکڑنا ہے لیکن ایک طرق یہ بھی شہر کافی سستہ مل رہا ہو گا اب اس کا مومنٹم آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن آج شہرز بانتا ہوں کہ بھارتی اٹل ہے ھڈی اپسی کے جتنے بھی شہرز بہترین پرفرمس دکھا سکتے گراوٹ کے پار ریلائنس انڈیس ایور گرین شہر ہے چھوٹے بینک شہر جیسے فیڈر بینک ہو گیا ڈی ایس بینک ہو گیا ڈی سستے ویلیوشن کے اوپر اگر ملتے ہیں تو کافی بہتر شہر ہے انڈیا مار تو بہتی بہتی دمزار شہر ہے تو نظر رکھے شہر کے اوپر اور اپی کے وقت میں جو فنڈامنٹلی سٹرانگ یا ان کے اوپر نظر رکھے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا تو ویڈیو کو یہ ہی پینڈ کروں گا پسند دعو تو لائک اور شہر کو چینلنل پہلی بہتی سبسکرائب کریں اور ایسے کونشے شہر سا گراؤوٹ میں جو آپ کو لگتا ہے بڑی performance دکھا سکتے ہیں تو وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں بات ڈین 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 ڈین